جب ڈلی کی سڑکوں پر سکھوں کا نسل کشی کی جا رہی تھی ایک اس وقت جب چھے ڈسمبر کو بابری مزید کی شہادت ہوئی بھاگل پور جس میں ریشم کے کاروبار کو ختم کیا گیا مسلمانوں کو دفنا دیا اور وہاں پر پھول گوبی اگنا شروع ہو گئی ہم دیکھتے ہیں کہ مومبئی کی سڑکوں پر انسانیت کا ننگا ناچ ہوا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ جو دل ہے بھارت کا دل ہے یہ ہندوستان کا انڈیا کا دل ہے اور نقصان دے اس لیے بھی ہوگا کہ کیا ہم کو آ کر ہم کو اپنے خواب غفلت سے اپنی ذمہ داریوں سے نبھانے کے لیے کیا بھگت سنگھ کو آ کے بیٹنا پڑے گا اوپر بابا صاحب امبیٹ کر نے صحیح کہا تھا انگریز اس زمانے میں پارلیمنٹ بلاتے تھے ٹیکس بڑھانے کے لیے ہم اسی راستے پر جا رہے ہیں بہت شکریہ صاحب آپ نے مجھے آج ایک تاریخی بحث پر بولنے کا موقع دیا محترم جناب اس ایوان کے پچھتر سال کے پارلیمانی سفر کی تکمیل پر ہم بحث کر رہے ہیں میں سب سے پہلے اپنی جانب سے خراج اقیدت پیش کرنا چاہوں گا مولانا حفظ الرحمن صاحب کو جو پہلی اور دوسری پارلیمنٹ کے ممبر تھے میرے قائد سالہ رحملت سلاہودی نویسی کو سلیمان سیٹ صاحب کو اور مولانا بناتوالا صاحب کو جناب محترم اس ایوان کی ناکامیوں کا بھی ذکر ہم کو کرنا ضروری ہے پچھتر سال کا تاریخی سفر اس ایوان نے مکمل کیا یہ ایوان ایک امارت نہیں ہے میری نظر میں یہ ایوان اس وطن عزیز کا ایک دل ہے جو باہر جو غریب اور مظلوم عوام کی تکلیف کو محسوس کرے اسی لئے میں اس کو دل کہتا ہوں میں آپ کے سامنے پندرہ مثالیں پیش کروں گا جہاں پر اس ایوان نے اپنی ناکامی کا ثبوت پیش کیا ایک اس وقت جب دلی کی سڑکوں پر سکھوں کے نسل کشی کی جا رہی تھی ایک اس وقت جب چھ ڈسمبر کو بابری مزید کی شہادت ہوئی آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں بھاگل پور جس میں ریشم کے کاروبار کو ختم کیا گیا مسلمانوں کو دفنا دیا اور وہاں پر پھول گو بھی اگنا شروع ہو گئی ایک اس وقت ناکامی ثابت ہوئی جب مزفر نگر اور گجرات میں نسل کشی کی گئی ایک اس وقت سر جب آپ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ممبئی کی سڑکوں پر انسانیت کا ننگا ناچ ہوا ایک اس وقت جب اس ایوان میں ٹاڑا پوٹا کا کالا خانون بنایا گیا یو اے پی اے کا خانون بنایا گیا آفسپا کا خانون بنایا گیا جس کو ایک سال کے لیے بنایا گیا تھا ففٹی ایٹ میں ہم دوہزار تیویس میں آگئے ایک اس وقت ناکامی ثابت ہوئی جناب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ جو دل ہے بھارت کا دل ہے یہ ہندوستان کا انڈیا کا دل ہے آج غریبوں میں مظلوموں میں مسلمانوں میں کشمیر کی عوام میں دلیتوں میں آدیواسیوں میں اس ایوان کی محبت اور اعتماد ختم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے اسی لیے جنتہ سڑکوں پر آ کر احتجاج کر رہی ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ مارت بن چکی ہمارا دل نہیں ہے چاہے سی ڈبل اے کا پروٹیسٹ ہو چاہے کسانوں کا پروٹیسٹ ہو چاہے سیڈول کاس کی ریزرویشن کا مسئلہ ہو اسی لیے میں آپ کے ذریعے ہم تمام کو متنبع کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم روڈوں پر انصاف کرنا جنتہ کو علاو کریں گے اس ایوان کو دل نہیں رکھیں گے تو یاد رکھئے یہ ہماری پارلیمانی جمہوریت کے لیے بڑا نقصان دے ثابت ہوگا اور نقصان دے اس لیے بھی ہوگا کہ کیا ہم کو آ کر ہم کو اپنے خواب غفلت سے اپنی ذمہ داریوں سے نبھانے کے لیے کیا بھگت سنگھ کو آ کے بیٹھنا پڑے گا اوپر کہ دیکھو تم نے اس 75 سال میں کیسا قانون منایا اور کس کو کہاں تک پہنچا دیا سپیکر جناب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا پڑے گا یہ امارتیں ایچ سے بنیویں ضرور ہیں مگر یہ اس امارت میں دل ہے اس امارت کو دل کے طور پر برقرار رکھنا پڑے گا سپیکر سر ایک اور مثال دے رہا ہوں جہاں پر اس اہوان کی ناکامی ہے سر اب تک لوگ سوا کے کتنے آٹھ سو نینیانوے ممبر کامیاب ہوئے اب بتائیے سر پارلیمنٹری جمہوریت میں شراکتداری کی جمہوریت ہے ریپرزنٹیو فرم آف ڈیموکریسی میں آٹھ سو آٹھ ہزار نو سو نینیانوے بیانوے میں کتنے مسلمان کامیاب ہوئے ہیں کتنے سر پانچ سو بیس جبکہ ایک ہزار ستر کو اس اہوان کا ممبر ہونا چاہیے تھا کتنا ڈپریویشن ہے سر کتنا ڈپریویشن ہے بانوے فیسٹ ڈپریویشن ہے اس موجودہ پارلیمنٹ میں سپیکر صاحب صرف چھبیس ہیں چودہ پرسن مسلمان اور صرف فور پوائنٹ ایڈ ان کا ریپرزنٹیشن ہے بتائیے ہم اوٹ ڈالنے والے بن گئے اوٹ لینے والے نہیں بنے یا تو حقیقت یہ ہے کہ آپ اوٹ ڈالنا نہیں چاہتے ان کو آپ سب کو اوٹ ڈالیں گے مگر جہاں پر مسلمان آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا بتائیے یہ جب دل میں ایک چودہ فیصد آبادی کی نمائندگی نہیں ہوگی تو آپ کیا فیصلے کریں گے کیا اس ایوان کو ہم کہیں گے کہ یہ ریپرزنٹیشن فارم آف ڈیمکرسی ہے سپیکر صاحب میں آپ کے ایک اور مثال دینا چاہ رہا ہوں بابا صاحب ہم بیٹ کر نے صحیح کہا تھا انگریز اس زمانے میں پارلیمنٹ بلاتے تھے ٹیکس بڑھانے کے لیے ہم اسی راستے پر جا رہے ہیں ہم اسی راستے پر جا رہے ہیں ہم تو بابا صاحب ہم بیٹ کر کو ہم نے صد ثابت کر دیا سپیکر سر آخر میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج آپ دیکھئے کہ چانکیا نے کیا کہا تھا چانکیا نے صحیح کہا تھا چانکیا نے صحیح کہا تھا کہ جب راج چلانے والے ویپاری ہو جائیں گے تو اس راج کے لوگ بکاری ہو جائیں گے آج یہ وقت آ چکا ہے سر آج یہ وقت آ چکا ہے کہ کیا فرس پاس دو پوست سسٹم اس دیش کے لیے صحیح ہے یا پھر ہم پروپورشنل فارم ریپرنٹیشن کو فالو کریں گے فرس پاس دو پوست سسٹم جس کے پاس ایک مذہب کا اوٹ ہوگا جس کے پاس دولت ہوگی وہی اس ایوان میں آ رہا ہے اسی لیے ہم کہہ رہے کہ آپ اس جمہوریت کی ناکت کہیں جمہوریت کمزور نہ ہو جائے مجھے اس بات کا در ہے سر آخر میں سر آخر میں آخر میں میں ختم کرنے سے پہلے ایک بہت بڑے شاعر نے کہا تھا اس پر ختم کرنا چاہوں گا کہ ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی سپیکر صاحب آخر میں یاد رکھئے ایک بات کو میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ پچھ بدلنے سے گیم نہیں بدلتا گیم کو بدلنا پڑے گا آپ پچھ بدل رہے ہیں ورنہ یاد رکھئے جب تک ہم اپنے جمہوری اصولوں پر رول آف لاو پر سمویدھان پر اٹوٹ عمل نہیں کریں گے ورنہ یاد رکھئے کہیں نئی عمارت بھی ہٹلر کی رائش ٹیک کی عمارت نہ ثابت ہو جائے بہت بہت شکریہ سب یہ نہیں نہیں شریعہ 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 بہت شکریہ شریعہ